موسیقی 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 پی ڈی ایم کے حوالے سے جیسے کیٹیگورکلی کہتے ہیں یا صاف الفاظ میں انہوں نے کچھ بیان نہیں کیا یہ جو پوری اس وقت صورتحال ہے اس پر تجزیہ بھی ہو رہے ہیں آج ہمارے ساتھ آج تجزیہ نگار ہیں موسن بیک صاحب، لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ امجد شویف صاحب اور مزمبل سہروردی صاحب میں آپ سے آخاز کرنا چاہوں گی جنرل صاحب اب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ٹوٹ پوٹ اب ناگزیر ہے جو کچھ کل ہوا وہ بڑا صاف سیدھا اب نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد سے الگ ہونے کو ہے صرف ایک اعلان کا انتظار ہے سب کی کوشش یہ رہی کہ میڈیا جو پوششن اس کے اوپر ریز کر رہا ہے ان سے استناب کیا جائے، آوائٹ کیا جائے وہ سوالات اور اس سے لگتا یہی تھا کہ اتحاد کو بچانے کی ایک دانستہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ معاملہ جو بگڑ رہے ہیں کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو مولانا ہوں یا مریم یا پی ڈی ایم کے دوسرے لیڈر ان میں ایک امید موجود ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم سینٹرل ایکزیکٹیو کمیٹی میں دوبارہ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے یہ کوئی ایسا میسیج لے کے آئے کہ اتحاد آگے بڑھ سکے یا یہ ایک استیفے دیا جا سکیں پیپلز پارٹی بڑی چالاکی سے اپنی گیم چلا رہی تھی کہ اپنے معاملات چلانے کے لیے سپورٹ لینے کے لیے وہ پی ڈی ایم کا ایک بہت بڑا پلیٹ فرم جس میں گیارہ جماعتیں تھیں ان کی حمایت دے کے آگے بڑھ رہی تھی اور ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے سارے مطالبات منوائے جس میں الیکشن کا بھی تھا سینٹ کے لیے بھی اپنے کینڈیڈٹس وغیرہ کھڑے کیے اور اب آگے کچھ رہ نہیں گیا جو انہوں نے مزید ان سے اچیو کرنا ہو یا اگلوانا ہو تو اب یہ وقت آگیا ہے کہ وہ اپنی اپنا رستہ جو ہے صحیح وہ متین کریں گے جس میں لگتا یہی ہے کہ وہ استیفے دینے کے حق میں نہیں فیصلے تو زرداری صاحب کرتے ہیں لیکن انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کو شامل کر لیا تاکہ کہا جا سکے کہ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی آج بھی تیار نہیں ہے اس کام کے لیے ٹھیک ہے فرمیانہ رستہ ہو کے جی فیلحال استیفے دینے کا وقت نہیں آیا تو دو مہینے اور انتظار کریں یہ چار پہلے ہم یہ کوشش کرنے ہیں وہ کوشش کرنے ہیں تو مزمل سوروردی صاحب آپ کیا اگری کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس اتحاد کو بچایا جائے گا اور آپ اس کو ٹوٹا نہیں دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں تو کل اتحاد ٹوٹ گیا ہے اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آگے پی ڈی ایم مائنس پیپلز پارٹی چلائی جائے گی اور میرے خیال میں آپ پیپلز پارٹی کے لیے پی ڈی ایم کے دروازے اگلے کچھ دنوں میں آپ کو بند ہوتے نظر آئیں گے کیونکہ نہ زرداری صاحب نے سینٹرل ایجیکٹیب بلانی ہے نہ اسطیفوں کا فیصلہ کرنا ہے یہ تو سب کو پتہ ہے میرے خیال ہے آپ مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف اور باقی نو جماعتیں جن میں اے این پی اور بلوچ جماعتیں ہیں وہ سب پیپلز پارٹی کو نکالنے پر متفق ہو گئی تھی اجلاس سے پہلے ہی اور شاید زرداری صاحب کو یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ اگر وہ اسطیفے نہیں دیں گے تو ان کے لیے آپ پی ڈی ایم میں کوئی جگہ نہیں ہیں لہذا انہوں نے ایک سکرپٹڈ تقریر کر دی جو پی ڈی ایم میں کرنے کی کسی کو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی بھئی آپ پی ڈی ایم بناتے ہی نہ جب تک نواز شریف واپس نہ آتے اہم بات یہ ہے کہ چاہے کھلا ہو اور چاہے طلاق ہو الہدگی دونوں صورتوں میں ہوتی ہے تو الہدگی ہے اور عدت ہے اور عدت کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اپنا اپنا راستہ رہیں گے پیپلز پارٹی کے پاس اب یہاں تو عمران خان انہیں گلے لگا لیں اور وہ حکومت کے ساتھ چلے جائیں اور اگر وہ حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے اور عمران خان بھی انہیں ساتھ نہیں بٹھاتے اور پی ڈی ایم بھی انہیں ساتھ نہیں بٹھاتی تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ایک سیاسی تنہائی کا شکار ہوگی کیونکہ وہ اپوزیشن کے ایک بڑے الائنس سے باہر ہوگی تو یہ دیگر نو جماعتیں کیا اسی ایجنڈا جس ایجنڈا کے تحت اس پی ڈی ایم کو بنایا گیا تھا کہ رول آف دی گیم سیٹ کرنے ہے اور حقیقی جمہوریت کی بحالی تک لڑا جائے گا آپ اب ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہے ہیں جی جتنا بھی کر سکیں میں کوئی ان کی کامیابی اور ناکامی کی پیشن گوئی کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی طاقت ہوگی مثلا لانگ مارچ اسلامباد کی طرف ہونا ہے یا پنڈی کی طرف ہونا ہے اس پر بھی اختلاف تھا اور میرا خیال ہے وہ کل پیپلز پارٹی کے چلے جانے سے وہ اختلاف ختم ہو گیا ہے اور اگر کہیں لانگ مارچ کی بحالی کا اعلان ہوتا ہے تو شاید اسلامباد کی طرف نہ ہو آج پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال کر آپ آگے جا کے دیکھیں گے نقصان حکومت اور سیلیکٹرز کا ہی ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم میں بیلنس ایفیکٹ ختم ہو گیا جیسے شہباز شریف کے اندر جانے سے پی ایم ایل این میں بیلنس ایفیکٹ ختم ہو گیا اور سولو فلائٹ ہو گئی مریم کی اسی طرح پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی کے جانے سے وہ بیلنس ایفیکٹ ختم ہو گیا جو چیزوں کو بیلنس کر رہا ہے آپ جو بیلنس ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں موسن بیک صاحب کے اوپننگ ریمارکس میں دیکھ لیو نا کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مستقبل پی ڈی ایم کا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ٹوٹتاوا دیکھ رہے ہیں یا برقرار رہے گا جیسے جنرل صاحب کہتے ہیں اور کچھ زرہ ایک ایک کوئی سلوشن نکالا جائے گا کہ شاید اس تیفوں کا بھی معاملہ نہیں ہے چلو لانگ مارچ تک اقتفاہ کر لیتے ہیں یا اینیتھنگ آف دات سوٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے مستقبل دیکھیں زرداری صاحب کا بھی مستقبل پی ڈی ایم میں اس کے اندر پی ڈی ایم کے اندر رہ کے ہی ہے اگر وہ پی ڈی ایم سے باہر نکل گئے تو جن سے وہ خوفیہ ملاقات یا ان کا ایک چینل چل رہا ہے ان کی نظر بھی ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی ویلیو تب ہی ہے جو وہ پی ڈی ایم کے اندر ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم میں ایک پاورفل آواز ہے پیپلز پارٹی کی اور وہ چیزوں کو بہتر انداز میں اندر کول ڈرن بھی کر رہے ہیں انہوں نے کافی وقت کھینچ لیا ورنہ یہ لانگ بارچ پہلے ہوتا تھا رزائن بھی پہلے ہوتا تھا سارا شور شرابہ پہلے ہونا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کیونکہ موسٹ بینیفشری ہے پیپلز پارٹی آوٹ آف پی ڈی ایم کسی بھی جماعت کو وہ بینیفٹ نہیں ملا جو پی ڈی ایم میں رہے کے پیپلز پارٹی کو ملا یا پرسنل جو بھی بینیفٹ ہوا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ زرداری صاحب کوئی ایسی گیم پی ڈی ایم میں رہے کے یہ کوئی ایسی موپ نہیں کریں گے جس کا نواز شریف صاحب کو ہو یا مولانا کو ہو وہ چاہیں گے کہ اس کا میکسیمم بینیفٹ ان کی جماعت یہ ان کو ہو لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں موسٹ صاحب کے پی ڈی ایم سے اگر وہ چلے گئے تو ان کیا جس طرح مضمل کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائیں گے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پھر ان کا کوئی کوئی you know there's going to be no use of people's party اور زرداری صاحب if they are out of پی ڈی ایم جنہوں نے کھولا ہے وہ صرف ان کے پی ڈی ایم میں ہونے کی وجہ سے کھولا ہے بارال ایک بریک لیتے ہیں جنرل انجب شوید صاحب اس میں کیا کہیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ رول جس کا یہ ذکر بار بار آپوزیشن کی جماعتیں کر رہی تھی نگوسییشن بھی ظاہر ہے کہ ان ہی سے ہو رہے ہیں اور یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ بیک ڈور راپتے موجود تھے جس کا کہ محسن بیک صاحب نے بھی کہا کہ وہ ریلیف بھی نظر آ رہا تھا تو کل جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے پوچھیں گے جنرل صاحب سے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا لیٹس ٹیک اپڑی گا ویلکم بیک جنرل صاحب کل جو جس قسم کا جارہانہ انداز آصف علی زرداری صاحب کا تھا کہ جس میں جیسے مزمل صاحب نے بھی کہا کہ ان تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور خصوصا جب وہ بات کر رہے تھے کہ میرے دور حکومت میں میں نے تمخائیں بڑھا دی آپ کے دور حکومت میں نہیں بڑی میاں صاحب واپس آ جائے نہیں وہ موقف تھا جو حکومت وقت کا ہے کہ آپ واپس آ جائیں اور بالکل صحیح مزمل نے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر پی ڈی ایم بننی نہیں تھی شروع میں ہی کہہ دیتے کہ نہیں بھائی آپ جب واپس آئیں گے تب ہی ہم اس پی ڈی ایم میں آپ کو شامل کریں گے سو یہ جو جاریانہ انداز تھا اس سے یہ صاف لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پی ڈی ایم میں بھی نظر آ رہا ہے یعنی اس جماعتوں کے حوالے سے جس لوٹ میں سے چوز کیا جا سکتا ہے وہ فیلحال زرداری صاحب کی ہی جماعت ہے دیکھیں میرا خیال ہے ہم ایک پرسپسن جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہم نے بنائی بھی ہے جو مانٹ سیٹ ہم لے کے چلنے ہم اس سے باہر آنی سکتا ہے جبکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ساری ڈیفنسیف پہ ہے وہ قطن ایسا رول کوئی پلے نہیں کرنا چاہ رہے جہاں وہ غلط فٹ پہ پکڑے جائیں چنانچہ ان کا رول بہت معمولی بہت کم ہو چکا ہے بہت سکڑ چکا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم ایگزیجریشن سے باز نہیں آ رہے ہم اسی کی وجہ سے ہم صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ دیں دیکھئے اگر آپ اس کو ایک ریالیسٹک انیلیسس کریں تو ان ساری جماعتوں میں صرف پیپلز پارٹی ہے جس کی سٹیکس ہیں جس کے پاس ایک حکومت ہے اور جہاں پہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہیں جو بھی کیسز ہیں اور وہیں ان کے ایویڈنسز بھی موجود ہیں کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں نہ ہوتی تو ازائر بلوچ کے قتل کے کیس وہاں چھوٹنے شروع ہو جاتا ہے وہ تو عدالتوں سے چھوٹ رہے ہیں ایویڈنس نہیں جاتا پولیس سارا جو ان کے سارے سارے دپارٹمنٹس ان کے پاس ہیں ایویڈنس نہیں ہوگا آپ کرپشن کے کیس لینے کوئی لینے اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایویڈنس نہیں ہوگا وہ چھوٹتے جائیں اور ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک سٹیک ہے اگر وہ یہ چھوڑ دیں آج تو آگے کیا ہوتا ہے یہ اور فرض کریں کوئی جنرل الیکشن ہو جائے تین مہینے بعد چار مہینے اور ان کے پاس حکومت آئے تو وہ پھر سندھ ہی آئے گی ان کے پاس اور تو کوئی میرا نہیں خیال کہ وہ سندھ کے علاوہ کوئی اور حکومت لے سکیں گے کہیں اور پھر کمپیٹیشن ہوگا ہو سکتا ہے کہ آج جو پارلیمنٹ میں ان کی سیٹیں ہیں اس سے پہلے کی نسبت کچھ کم ہو جائیں سندھ کا ٹھیک ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ لینے کے باوجود اس کے کہ سندھ میں ان کی پرفارمنس کچھ نہیں لیکن ان کا ہولڈ ہے وہ لے جائیں کہ وہ کیوں چھوڑے ان کو کیا آج دن تک ابھی مضمل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے دن ہی نواز شریف کا مطالبہ کر سکتے تھے کہ آئے تو پھر کریں وہ کیوں کرتے انہوں نے پی ڈی ایم کو استعمال کرنا تھا اگر پہلے دن ہی وہ یہ کہہ دیتے کہ جی نواز شریف ہے تو وہ تو استعمال نہ بھی کر سکتے تو ختم ہو جاتی بات انہوں نے بڑا چالاکی سے ان کو استعمال کیا ہے سینٹ میں اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے اگر ان کا چیرمن بھی آ جاتا تو ان کو ہولڈ چاہ پہلے بھی انہیں کہتا سنجرانی کو لانے والے بھی یہی تھے اور سنجرانی کو نکال کے اگلے کو بھی بٹھانے والے یہی تو وہ ایک ان کو سیٹ بیک ہو گیا ورنہ وہ تو سارا کچھ وہ گین کر کے لے گئے تھے سن یعنی مسلم ڈیگ جو سب سے بڑی جماعت تھی اس کے بعد اس کو انہوں نے کنفائن کر کے رکھ دیا پنجاب میں پانچ سیٹیں وہاں پہ سینٹ باقی خود نمبر دو ہو گئے تو انہوں نے تو گین کرنا تھا وہ کیوں کرتے ایسا کوئی کام کے پہنے دن ہی پی ڈی ایم کا گھوارے سے اب آنے کل جاتی تو پھر استعمال وہ کس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے گین کیا جنرل صاحب انہوں نے گین کیا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا نہ کہ ہم اگزاجریٹ کر دیتے ہیں ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کا رول لے آتے ہیں تو ریلیف تو لیکن زرداری صاحب کو ملتے نظر آئے موسن بیک صاحب نے بھی ان کے ان کی اپنے کیسز کا ذکر کیا جو کراچی ٹرانسفر کر دیے گئے اس قسم کا ریلیف نون کو نہیں ملا میری بات سنیے سب کو ملا ہے لاہور آئی پورٹ سے کس کو کس کو ریلیف نہیں ملنا دیکھیں یہ بات سمجھیں انہوں نے میری میری ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے اتنے کیسز ہیں یہاں پہ کچھ سوڈرز ہو گئے گریب میگا کرپشن کے کیس بنائے ہیں ایک بھی شخص کو اگر صدا ہو گئی تو آپ جو جی چاہے کہہ دیں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کرپٹ مافیا اس ملک میں اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ ادار تابع ہیں سالہ سال میں آپ نے ان اداروں میں جن لوگوں کو جنر پوزیشنوں میں بٹھایا تھا آج وہاں کے سینر پوزیشنوں میں مجھے پتہ ہے کہ بعض کیسز میں باز چھے چھے سات سات سال سے آٹھ ہٹھ سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں یوسرا گلانی کا کیسز ان کے کاغذ غائب ہو چکے ہیں نیچے سے ڈیپ کے پاس پیپر نہیں ہیں ان کے تو یہ تو ایسا ایک نیٹورک ہے ایک ایسا نیکسس ہے جو اپنی سٹرنٹس پہ چلتا ہے جب آپ کے پاس پیپنا پیسہ ہو جب آپ کے پاس اقتدار بھی ہو تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں کرائم کرپشن اور اقتدار ایک جگہ پہ ہیں اچھا سو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اداروں میں اس کا مطلب کہ ادارے جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے اور وہ کوئی بچانے کا سارا اس وقت اگر کوئی ثابت نہیں ہو پا رہا تو ان کی وجہ سے ہے ان اداروں کی وجہ سے اس کرپ مافیا کی وجہ سے ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو مزامل صاحب آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ جس طرح پرائم منسٹر بھی نے بھی ایک اجلاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اور محنت کرنی ہوگی اور اگلے جتنے بھی سال باقی ہیں اس میں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی ایم کی ٹوٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے جب تک پی ٹی ایم برقرار ہے جب تک حکومت سیف ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے میں آپ سے متفق ہوں کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ عمران خان کی لائف لائن تھی اور پی ٹی ایم کا ٹوٹنا ایسے ہی ہے جیسے عمران خان کی لائف لائن ختم ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں سمجھتا جنرل صاحب سے متفق نہیں ہوں اور میں اس کو نہیں بائے کرتا کہ پیپلز پارٹی نے کو بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا ہے پی ٹی ایم سے ایک یوسف رضا گلانی کی سیٹ کے علاوہ تو انہیں اپنا ڈیو شیر ہی ملا ہے جو ڈیو شیر دوہزار اٹھارہ کی انتخابات کے بعد جس کا جو تیہ ہو گیا تھا اسی تناسب سے سب کو سیٹیں ملی ہیں ایک گلانی والی سیٹ کا ہی اپسٹ ہے نا باقی تو کوئی اپسٹ نہیں ہے ایک سیٹ کے علاوہ اور آگے چیئرمن میں ان کے ساتھ جو ہوا ہے جو ان کے جائز ووٹ ہٹائے گئے ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہے دیکھیں میرے نزدیک تو پی ڈی ایم اسی دن ٹوٹ کی تھی جس دن تلال چوہی صاحب نے بلاول کو ٹوٹر پہ کہا کہ اب نیوٹریلیٹی کی سمجھ آ گئی ہے اور بلاول صاحب نے تنزن اس کا جواب دیا کہ یہ جمہوریت نہیں تنظیم سازی ہے جب آپ اتحادوں میں ہوتے ہیں تو آپ اس طرح ایک دوسرے کو تنز نہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تلال چوہی نے اس دن سمیل کر لیا تھا کہ نون لیگ نے اتحاد توڑنے کی بات کر لی ہے اور تیہ ہو گیا کہ اب ہم نے پیپلز پارٹی کو الگ کرنا ہے اور انہوں نے بلاول پر ٹوٹر پہ اٹیک کیا ادروائز ایسا اٹیک ممکن نہیں تھا جیسے کہ جو آصف زرداری صاحب نے تقریر کی وہ بھی ممکن نہیں تھی اگر وہ بھی گھر سے یہ ذہن بنا کے نہ آتے کہ میں نے آج پی ڈی ایم کو چھوڑ دینا ہے تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے چیزیں تیہ تھیں کہ آج الیتگی ہو جانی ہے اور آج راستے الگ لگے ہیں کس کو زیادہ فائدہ ہوا کس کو کم فائدہ ہوا یہ پروفٹ لاس شیئرنگ کی تو بات نہیں ہے ایننگ تو ابھی باقی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بہت نقصان ہوگا اگر کل یا پرسو یا اگلے پانچ دن سات دن ایک ڈیو ٹائم انتظار کرنے کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس مائنس پیپلز پارٹی بلالیا جاتا ہے اور کوئی اگلا روڈ میپ اعلان کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی نے اگلے دس دن میں اپنی سی ای سی نہیں بلائی اور ہم نے ان کا انتظار کیا دس دن اب ہم آگے جا رہے ہیں اور وہ جب تک فیصلہ نہیں کرتے وہ پی ڈی ایم میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ اس منظر نامے کو ذہن میں رکھیں کہ اس دن دس جماعتیں بیٹھ کر جو اناؤنس کر رہی ہوں گی اس میں پیپلز پارٹی فائدے میں ہوگی یا نقصان میں ہوگی محسن بیک صاحب اس پر پہلے ہی اپنی رائے دے چکی ہیں لہٰذا میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سمارٹلی پیپلز پارٹی کو مکھن میں بال کی طرح پی ڈی ایم سے نکال کر باہر پھینکا ہے فضل الرحمن اور نواز شریف نے جاتے جاتے جو زرداری صاحب تقریر کر گئے ہیں وہ اپنی فرسٹریشن میں کر گئے ہیں حالانکہ وہ ایسے آدمی نہیں ہیں لیکن شاید عمر کا تقاضی ہے غصہ تھا انہیں نظر آ گیا تھا کہ میرے لیے اب راستے بند ہو گئے ہیں ورنہ یہ زرداری صاحب کا سٹائل نہیں ہے اس طرح کی تقریر کرنا اچھا تو پھر مضامل صاحب یہ بتائے گا نا کہ آپ نے کہا کہ دونوں اطراف لگتا تھا کہ یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ آج علیدہ علیدگی ہو جائے گی لیکن اس کی کیا محض وجہ صرف استیفے ہیں نہیں اس کی وجہ استیفے نہیں ہے پہلی بات آپ یہ سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی کے الیکشن سے ایک دن پہلے جو نواز شریف نے بیان دیا جس میں انہوں نے نام لیے وہ آج بھی پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے ہارنے کی وجہ وہ وہ ان کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جو مریم نے یک دم کہا کہ مجھے سمیش کرنے کا کہا گیا ہے چیئرمن سینٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک جو محول بنایا نیوٹریلیٹی کو ختم کرنے دیکھیں نا جب سینٹ کا یوسف رضا گلانی کا الیکشن ہو رہا تھا تو ایک ڈیوٹ گا رہے تھے رانہ سناولہ اور یوسف رضا گلانی مل کر کے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے لیکن جب چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوا تو یہ ڈیوٹ نظر نہیں آیا اس وقت ہمیں نظر آیا کہ نون لیگ نے کہا نہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں انہوں نے دوبارہ سائیڈ لینی شروع کر دیا عمران خان کی وہ فیرلی ہمارے ساتھ نہیں چل رہے ہیں جبکہ یوسف رضا گلانی بار بار کہہ رہے تھے نہیں نہیں وہ تو نیوٹرل ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیوٹ جو ٹوٹا وہاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ مزید کوئی کنسیشنز نہیں دی جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کو سیلیکٹرس کو حکومت کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور وہ ڈیبیکل ہوا اور وہیں سے زرداری صاحب کو بھی انہوں نے سوچا کہ کوئی بھی حکومت کی بی ٹیم بھی جو ہوگی وہ بھی ہم پی ڈی ایم میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے اچھا اب میں موسن بیک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو لاؤس ان کیا کہتے کون گین کرے گا اور کون لوس کر رہا ہے یہ سب تو ابھی آگے اور سمجھ میں آتا جائے گا لیکن جو بھی فیصلہ کرتی ہے پیپلز پارٹی آیا یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ چل سکتے یا پی ڈی ایم پہلے اناؤنس کر دیتی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے تو یہ جو بقیہ نوجماعتوں کی الائنس ہے آپ کے خیال سے کیا وہ پھر آگے لے کر چلے گی اور کیا وہ اتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جیسے جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سٹیک سسٹم میں ہائے تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ہیں بلکل صحیح ہے جی سٹیک تو پیپلز پارٹی کے ہیں پیپلز پارٹی یہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ ایک دم یہ سارا کھیل ختم ہو اور کیونکہ پنجاب ایک مین فیکٹر ہے پاکستان کی پولٹکس میں اس میں زرداری صاحب کو پتا ہے کہ ان کا وہ شیئر نہیں ہے جو ان کا ہونا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کا اور اگر آج گیم ختم ہوتی ہے تو نیچرلی اس کا جو موسٹ افیکٹ پڑے گا وہ پنجاب میں ہے اور پنجاب میں نون لی کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے ان دو ڈھائی سالوں میں اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں وہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی لیکن جہاں تک جنرل صاحب نے کہا بہت احترام ہے ان کا مجھے کہ جی نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھئے کہ جو لوگ اٹھائے گے جس کا مریم نے کہا جی گولڑا ڈیٹ میں لے کے گئے کس کنٹینر میں رکھا وہ سب کو پتا ہے وہ نام بھی پتا ہے سب کو انہوں نے ان دونوں ہے میں نے میں آکے بتایا بھی ہمیں کہاں رکھا اسی طرح جو کیمرے اس دن پکڑے گے نیچلی وہ آپ نے اور میں نے یا مزمل صاحب نے نہیں لگائے وہ بھی کسی نے لگائیں اس کی انکوائری کوئی نہیں اچھا جی جو ڈسکا میں ہوا وہ کہاں نیوٹیلٹی تھی پھر آپ نے کہا جی کراچی میں جو کراچی میں آئی جی صاحب اٹھائے گے وہ تو سب کو بتا ہے نہ میں نے اٹھائے نہ آپ نے اٹھائے تو نیوٹرل نہیں ہے وقت جہاں جو گیم اوپن ہو جاتی ہے وہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ اوپن ہوگی جو گیم پتا نہیں چلتی وہاں کام چل رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے آیا یہ جو اتحاد ہے اس کو اگر چاہتی ہے کہ یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو تو ان کو بینیفٹ نہیں ہونا یہ اس کا نقصان ہوگا یہ اور اگریسیو ہوں گے یہ لوگ زرداری صاحب ان کو تھنڈا کیے ہوئے تھے زرداری صاحب اچھا رہے تھے کہ گیم جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر نہ کھیلی جائے گراؤنڈ کے اندر کھیلی جائے پارلیمان کو استعمال کیا جائے تب بیسٹ آپشن اگر اپنی عمران خان صاحب کو اس پاور سے اتار رہا ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ پارلیمان کے اندر ہے باہر نہیں ہے باہر جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دے ہے اداروں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے وہ جو گفتگو کرتے ہیں جو نام لیتے ہیں بار بار لیتے ہیں اس دن بھی نواز شریف صاحب نے جو مریم نے کہا کہ مجھے وائس میسیج آیا جی وہ وائس میسیج ان کے پاس موجود ہے اگر وہ وائس میسیج کے اوپر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے نواز شریف صاحب نے وہ شاید میرا خیال میں ان کا کیونکہ ہارٹ سٹانس ہوتا ہے وہ اگدم کنکلود کر لیتے ہیں کہ کون کون لوگ ہوں گے تو میں اس چیز کو اس یہ برا نہیں سمجھتا کہ کسی بھی والد کا یہی ریکشن ہو سکتا ان کو شاید زیادہ علم ہوگا مجھے نہیں بتا لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ گیم یہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی گیم یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس کا بینیفٹ مران خان کو ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا وہ غلط ہے وہ وقت ثابت کرے گا یہ مولانا صاحب بھی اور نواز شریف صاحب دونوں بڑا ہارڈ سٹانس رکھتے ہیں اداروں کے خلاف بھی اور وہ اکسٹیم پہ جانا چاہتے ہیں پہلے دن سے تو زرداری صاحب یا پیپرز پارٹی ان کو یہ سمجھانے میں باور کرانے میں کاب جاب ہوئے تھے کہ آپ واپس پارلیمنٹ میں آئے اور سسٹم کے تحت سسٹم کے تحت اگر آپ نے امران خان کو نکالنا ہے دیکھیں اگر کشی اور طریقے سے نکالا تو نیچلی امران خان بھی گھر بھی بیٹھ جائیں گے وہ بھی پھر ان اداروں پہ ہی تنکیت کریں گے کہ مجھے نکالا گیا اگر وہ پارلیمنٹ اور سسٹم کے تحت ناک آؤونٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی کے اوپر بلے نہیں کر سکیں گے وہ پولیٹک سے آؤٹ ہوئے وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہوئے اچھا لیکن 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 ایک چیز مزامل صاحب اس میں آئٹ کرنا چاہ رہے ہیں مزامل صاحب اگر آپ کہیں تو میں بریک کے بعد آپ کو آپ کے اس میں پوائنٹ آئٹ کرلو تاکہ پھر قطع کلامی نہ ہو یہ آپ لوگوں سے تینوں سے میرا سوال ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا زرداری صاحب کے پی ڈی ایم سے نکل جانے کے بعد کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اور جارہانہ انداز اور بہت ہی اسٹیبلشمنٹ کے اگینس جو ہے وہ بات کریں گے چاہے وہ مولانا صاحب ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو لیکن آپ اس پہلو پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جہاں کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے علاوہ اب کوئی چوئیس باقی نہیں وہاں زرداری صاحب ان روڈز کرنے میں کامیاب ہوئے اور شاید اسی لیے پی ڈی ایم کی ٹوٹ پوٹ سے عمران صاحب کو یہ خطرہ لاحق ضرور ہو سکتا ہے کہ I will be not the whole soul there is an alternate available. Let's take a break. Welcome back موسن بیک صاحب کی بات پر مزمل سوروردی صاحب آپ کو چارٹ کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں یہ بہت نیریٹیو دیا جاتا ہے کہ آصف زرداری صاحب پارلیمان کے اندر لڑائی کرنا چاہتے تھے اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ پارلیمان سے باہر لڑائی کرنا چاہتی ہیں اس زمن میں بھی رائے یہ ہے کہ اگر آصف زرداری صاحب پارلیمان کے اندر لڑائی کرنا چاہتے تھے تو پارلیمان کے اندر لڑائی صرف سینٹ کے انتخابات اور عدم اعتماد تو نہیں ہیں یہاں جب حکومت پارلیمنٹ کو تعلے لگائے گی تو آپ آصف زرداری کے کس نیریٹیو کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمان میں لڑنے کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کو تو پچھلے چھے ماہ سے تعلے لگے اچھا اب کیونکہ میرے پاس وقت کمے میں آخری سوال آپ تینوں مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گی سٹارٹنگ فرم یو جنرل صاحب عمران خان صاحب کے لیے اب راستہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں لیٹسے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی نئی ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ محسن بھائی کہہ رہے تھے میں اس پہ وضاحت کر دوں یہ انکوائری بھی تھی تو آئی جی پر اس سنٹھ کا یہ بلکل واضح نکل آیا تھا کہ اس کو کسی نے اقوار نہیں کیا تھا اور وہ سنٹھ گورنمنٹ نے بھی اس انکوائری پر دست کیے چنانچہ سنٹھ گورنمنٹ نے اپنی دوسری انکوائری نہیں شکی جہاں تک کیمروں کا تعلق ہے اس کا راز بھی کھل جائے گا مجھے پتا ہے اس کا لیکن ایک چیز واضح ہے بتا دیا آپ کو پتا ہے بتا دیں پھر کس نے لگائے گا یہ تو میں ایک چیز آگواتا ہوں میری ویڈیو اس پہ ہے میں نے کیوئے ایک میں واضح چیز بتا دوں کہ آج کی ٹیکنالوجی میں اتنے بھونڈے طریقے سے آئی ایس آئی وغیرہ کیمرے نہیں لگائے گا جو ٹیکنالوجیز آج موجود ہیں ان کے پاس اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو جا کے اتنی لمبی تاریں بچھانے کی یہ وہاں کے کسی الیکٹریشن کا کام ہے تو تیسرا اس میں جو میں بات بتا دوں جب کیمرے اتر گئے تھے تو پھر لوگ اپنی مرضی سے بوڑ دے سکتے تھے اس وقت تو ان کے اوپر نہ کوئی کیمرہ تھا نہ کوئی چیز تھی چوتھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے انکوائری کر لی ہے اور ان کے ساتھ لوگ بولنٹیریلی سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ یہاں مور لگاؤ ہم نے لگا دی وہ اسی بنیاد پر کیس آگے لے کے جا رہے ہیں تو اس میں کہاں سٹیڈشمنٹ ہے یا کہاں کوئی اور ہے سر لاس سینڈنس رمیو عمران خان صاحب کی حکومت کو کیسا دیکھ رہے ہیں سٹیبل ہے فرم ہیں اگر پی ٹی ایم ٹوٹ جاتی ہے دیکھیں ان کی سٹیبلیٹی پہلے دن سے نہیں تھی کیونکہ ان کی پرفومنس نہیں تھی کچھ نے وہ چکر تھا ہی نہیں مولانا نے پہلے دن نانا لگایا تھا کہ یہاں پہ ہمیں حلب نہیں لینا چاہیے تو وہ تو تیس نیز کا کام انہوں نے ان کو شروع دن سے ہی ان کے خلاف کر دیا تھا نتیجہ یہ کہ یہ اسی طرح دھکے کھاتے کھلاتے اپنا وقت پورا کر جائیں گے اگلے ایلیکشن میں نیچلی پرفومنس کو پر بات ہوگی اگر ان کی پرفومنس ایسی ہے محسن بیک صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کو یہ لوگوں نے تین 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 اور لیے ہوئے ہیں ان سے دنیا معیوس ہی ہم بھی معیوس تھے یہ نقصان پاکستان ہے جی محسن بیک صاحب جہاں تک بات ہے کہ اگلے ریمیننگ پیریٹ میں گورنمنٹ کیسے چلے گی وہ جنرل صاحب نے فرمایا بلکہ صحیح فرمایا یہ جو بھی اپوزیشن ہے پی ڈی ایم ہول یا پیپس پارٹی ہو یا باقی یہ ان کو بغائے رکھیں گے اکھان صاحب کو ویسے ان کی گورننس نہیں ہے پلس ایشوز ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنے ہر چیز آپ دیکھ لیجئے جو بھی جس چیز کو ہاتھ لگایا فورن پالیسی دیکھ لیجئے آپ جب فرسٹیٹڈ ہوتے ہیں تو اداروں پر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنی گورننس کے اوپر دھیانی پنجاب میں بھی یہ حال ہے کے پی کے میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی تو جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے مہنگائی ہے جس طریقے سے انفلیشن بڑھا ہے میں نہیں سمجھتے اگلے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کوئی قابو پائیں گے بلکہ یہ موقع دیں گے آپوزیشن کو کہ وہ ان کو اٹیک کرتی رہے ان کو آگے لگائے رکھے ان کو ان ایشیوز میں پسائے رکھے اور رومینی بھی اسی طرح گزرے گا لیکن ملک اور عوام کا بڑا نقصان ہو مزامل صاحب لاس سنٹنس میں بتا دی جائے گا ڈو یو آئیو سینگ یا فور سینگ کہ عمران خان صاحب کی جگہ پیپلز پارٹی کین بی ان آلٹرنیٹ نو آئی ڈونٹ سنگ سو وہ صورت میں تھا جب نون لیگ اور فضل رمان ان کے ساتھ ہوتے اور کوئی ان ہاؤس چینج میں بلاول پرائم نیسٹر بن جاتے اور اگر یہ دونوں جماعت دیکھیں اگر آج چیئرمن سینٹ کا ری الیکشن اناؤنس ہو جائے تو اب گلانی صاحب کو کتنے ووٹ پڑیں گے آپ کوئی انہیں ووٹ ڈالے گا میرا مطلب ہے اگر آج کوٹ آپ پہل کر دیتی ہے کہ ری الیکشن کرا لیں آپ چیئرمن سینٹ کا تو یہ بیس ووٹ ملیں گے مشکل سے ملیں گے یوسف رضا گلانی صاحب کو یہ وہ وہ ساری گیم ہی ختم ہو گئی پیپلز پارٹی کی جس دن انہیں پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا باقی جنرل صاحب نے سندھ کے آئی جی والی بات کی آئی ایس پی آر کا پریس لیز موجود ہے کہ دو سیکٹر کمانڈرز کو اس میں ہٹایا گیا تھا اور اس میں وہ گلٹی ثابت ہو گئے تھے اور وہ چیز جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی پریس لیز میں افیشلی موجود ہے ابڈکشن پہ نہیں تھا وہ انہوں نے جا کے تو وہاں پہ ان سے کہا جو بھی ہے انٹرفیرنس تو ثابت ہو گئی تھی نا انٹرفیرنس تو ثابت ہو گئی تھی نا معاملے میں ملکل صحیح ملکل اب جرم اتنا تھا یا اتنا تھا یہ تو بات کی بات ہے جرم موجود تھا ملکل صحیح اچھا اب اب ہمیں کیونکہ بلکل آور ہو گیا ہے لیکن بارال میرے تینوں مہمانوں نے بڑے دلچسپ تجزیت دیا ہے اس پوری صورتحال کی اوپر اب یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا جیسے مضامل صاحب نے بھی کہا کہ اب پہلے یہ اناؤنس کر دے یا نو جماعتیں مل کر یا پیپلز پارٹی واقعی سی ای سی بلاتی ہے اور پھر کوئی اور فیصلہ لیتی ہے وقت ہی بتا سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ